وہ عذاب مجھ پہ گزر گئے سب ہی میرے دل سے اتر گئے میرا دکھ ہے میرے بھلو سے کا میرے سارے رنگ بکھر گئے رنگ ریزا ماما فیلحال میں توبہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی مجھے اس کے گھر کے کسی فر سے بات کرنی ہے لیکن بیٹا وہ ہمارے گھر آ گیا ہے ہم اس سے ملنا پڑے گا اور اس سے بات بھی کرنی پڑے گی تمہارا انتظار کرو یا آدل کے خلاف کوئی اندھائی قدم اٹھالو اے میرے خدایا میں کیا کرو توبہ کی التجاوہ پر یقین کرو یا آدل کی باتوں پر توبہ یہ ساری غلط پہنیاں دور ہو سکتی ہیں تم اس سے بات تو کرو کیا اس نے خود ایسا کہا ہے تم سے بار بار مجھے اس سے کیوں زلیل کروانا چاہتی ہے وہ نہیں بات کرنا چاہتا مجھ سے اچھے کاؤں سے تمہیں کچھ پہنچ کرو نمبر مجھے نہیں بات میں کریوں گے اس سے موسیقی 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 میرے دیکھا آپ نے کہا تھا نانا نے کہا وہ مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا آپ اس بات کا یقین کیوں نہیں کر لیتی کہ کہ وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال چکا ہے راتل راتل ایک بار پھر اپنے مکھروئے راتوں میں کامیاب ہو چکا ہے وہ ایک بار پھر مجھے جیتے جی سلط کے گھڑے میں ڈال چکا ہے آپی آپی توبا آپی کی ساس آگئی ہے آپ پلیز جلدی سے جا کے دیکھیں کہ یہ بابا کی دربے دوبارہ حراب نہ ہو جائے توبا کی ساس دیکھا میرا دیکھا وہ آگئی مجھے بتا تھا وہ آئیں گی وہ میں نے بھیجا ہو کا انہیں ہاں وہ میں نے کہا ہو کا کہ جا توبا کے گھر اس نے مجھے دیوارس کی تو تو میں مر جاؤں کی نہیں توبا میں مر جاؤں کی تانیا تم توبا کو سمبھالو اور اسے فریش کر کے باہنے کیا میں دیکھ لیں توبا آپی پلیز آپ پریشان لیو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو بہت بہاتھر ہے شبتر وہ کیوں پھاری ایسا کچھ نہیں ہوگا پلیز بہت روئے ادائد بھائی اچھا ہوتا کہ یہ سب باتیں آپ مجھے پہلے بتا دو گے لیکن آنٹی میں تو آپ کو سب کچھ بتایا تھا کچھ بھی نہیں چھپایا آپ سے مجھے تو کچھ نہیں بتایا آنٹی میں نے امیر کو سب کچھ بتایا تھا آپ نے اسے بتایا نہیں تھا آپ نے شاید اسے ایک لیٹر لکھا تھا جو اس نے اس وقت پڑا بھی نہیں لیکن آنٹی توبا نے کم سے کم کرن کو تو سب کچھ بتایا تھا ساری باتیں بتا دی تھی آبیشہ کرن سے پوچھ لیں بتائی تھی لیکن توبا اور کرن اس وقت گہری سہیلیاں تھیں اور ویسے بھی کرن بچی ہے ایسے سنجیدہ معاملات وہ کیسے سمجھے گی اس نے ایموشنل ہو کے اپنی دوست کو فیور کیا اور مجھے اور مہر کو کچھ نہیں بٹایا لیکن آنٹی آپ اس کے لیے ہمیں بلیم نہیں کر سکتی ہم نے کسی دھوکے یا فریب سے توبا کی شادی امیر سے نہیں کی لیکن دھوکہ تو پھر بھی ہمارے ساتھ ہو گیا نا او بے بھائی میرا ماملہ آپ سے بھی زیادہ سنجیدہ پر حساس ہے آپ کی تو ایک بیٹی کی زندگی داؤ پر لگ رہی ہے نا میرے دونوں بچوں کی زندگی برپاد ہو رہی ہیں مہین جی صرف میری بیٹی کی خوشیاں داؤ پر نہیں لگی میرا پورا گھر اس آگ میں جل رہا ہے میری پیوی اسی غم میں چل رہی ہے میرا شادی کے پہلے دن سے اب تک اسی معاملے کو پھلت رہی ہے ایک دن بھی اس نے خوشی سے آباد ہو کے نہیں دیکھا بہت آپ کے لیے بحث بھوئے ہیں اتفاق سے مہرہ کی ساس اس کی پھپو بھی ہیں لیکن انہوں نے بھی توبہ کے معاملے کی رہی سے اسے کبھی دل سے بہت تسلیم نہیں کیا اور تانیہ پتہ نہیں ابھی زمانہ اس معصول کے ساتھ کتنے زدم کرے گا اپنے درد کا موازنہ میرے درد سے لکیجے بہن جی میرا خم تو دل چیر دینے والا ہے آنٹی آپ وہ مہر کو سمجھائیں نہ مجھے میں اسے کیا سمجھا وہ تو بلکل چھپ ہو گیا ہے کچھ نہیں کہتا اسے سمجھنا چاہیے بیٹا آپ بھی توائی تھے نا مجھے کو سنجھا نے تو پھر کیا ہوا آپ بھی آدل کی باتیں سن کر چپ ہو گئے تھے آنٹی میں اس وقت وہاں کیا کہتا میں آپ کے گھر میں تھا آپ کے مہمان کی حیثیت سے آیا تا اور آدل آپ کا داماد ہے آدل میرا داماد ہے یہی بات میں آپ سب کو سمجھانے آئی ہوں اسکیوز می آنٹی میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی اوبای جیسے آپ توبا اور میرا کا گھر آباد رکھنا چاہتے ہیں ویسے ہی میں بیٹی ہادیا کا گھر آباد رکھنا چاہتے ہوں پیز بہن جی پایز اور امیاد کا مواسنا آدل سے مت کیجے آدل ایک کرمینل ہے مرڈر کیا ہے اس نے وہ میرا داماد ہے آپ کیسے کہ ستے کہ آدل ایک کرمینل ہے اور اس نے مرڈر کیا ہے ہمارے پاس آدل کے خلاف دوا موجود ہے اور سبوت بھی ہے جو اسے قاتل ثابت کر اچھا تو آپ لوگ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ آپ آدل کے خلاف جائیں گے اس کے باپ کو فون کیا ہے مجھے باکار آ جائے تو اس کے ساتھ ساکے آدل کے خلاف رپر ترس کرواؤں گا تو یہ آپ کا فائنل ڈیسیشن ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس آخر کوئی چارہ نہیں ہے چارہ ہو سبتا ہے اگر ہم نل بیٹھ کے بات کر لیتا ہوں دیکھیں آپ آدل کے خلاف مت جائیں گے میں امیر کو توبہ کے بارے میں کچھ سخت فیصلہ کرنے سے روک ہوں گی میں صرف اپنی بیٹھی ہوں اور آپ کی بہن کا گھر بچانا چاہتی ہوں آپ تھنڈے دل و دماغ سے سوچ لیجئے جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے انپوم کر دیجے گا اور ہاں آپ لوگ جو بھی فیصلہ کریں یہ بات ذہن میں رکھ لیجے گا کہ اگر آپ آدل کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں گے تو ہمیں مجبوراں توبہ کے ڈیورس پیپرز تیار کرنے پڑے گے مجبوراں یہ یہ کیا کہے گے 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 تمکی دے گے 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 مامو جان آپ کے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے میرا تو خیال یہ ہے کہ وقار کے انتظار میں کیا جائے اور آج ہی جا کے پوری سٹیشن میں رپر ترج کراتے مامو جان تھوڑا سا انتظار کریں میرا خیال ہے ہمیں ایک بار توبہ سے بات کر لینا چاہیے اکیہ میں ہی پتہ چل جائے کہ وہ کیا چاہتی ہے میرا ہم تو بسے بات کرو دیکھو کیا کہتی ہے اس سٹیویشن کے بعد میں میں نہیں چاہتا کہ ہمارا پہ جذباتی خائصہ اس کی گھروں پر آف گئے دیکھو دوٹا بہت سوک سمجھے دل اور تماغ سے یہ فیصلہ کریں تمہیں کوئی پریش رائز نہیں کر رہا اور نہ ہی کوئی چاہتا ہے کہ تمہارا گھر خراب ہے جس گھر کی دیواروں میں شک کا پانی پڑ جائے اس گھر کی دیواریں اکنی مصبوت نہیں کہ وہ گھر کائم رہ سکے اور میرے گھر کیات پر فکر ہی مد کریں اس کے بچھنے کے تو ویسے ہی کوئی امکانات نہیں ہے پھر بھی دوبہ اچھی طرح سوچ سمجھ لو کیونکہ تمہارے ساتھ ساتھ ہادیہ کا گھر بھی بے پاس ہو رہا ہے ہادیہ کا گھر تو اس آدل جسے گھٹیا شکس کے ساتھ جڑ کر ویسے ہی برباد ہو چکا ہے وہ محبت نہیں کرتا اس سے ٹوچر کرتا ہے اس سے روز روز اس کے ہاتھوں زلیل ہو کر مرنے سے بہتر ہے کہ وہ اس سے دور ہو جائے تو پھر میں بابا سے کہتی کہ وہ پلیس ٹیشن چلے جائے نہیں میں کچھ چاہوں گے ان کے ساتھ میں نے نہیں خیال اس کے بھی ضرور ہے فائز جاہ رہنے پاکتے ہیں لیکن ابھی میرے بیان کی زورت پر کہیں تو میرے رپورٹ ترچ میں نے تو یہ فارمالٹیس تو بھوٹی رہیں گے پاکتا ٹھیک ہے تو آپ کو صحیح لگیں تو پھر میں بابا اس سے جا کے کہتی جائے ہم دیکھیں آپ مجھے کنفیوز مت کیجئے اگل کے کوئی فریشنل ایڈوائز دیجئے دیکھیں ابھی جو معاملہ آپ نے مجھے بتایا اس کے مطابق تو وہ لوگ آپ کو کسی جھوٹے مقدمے میں پھسانا چاہتے ہیں کیوں یہی کہانا آپ نے جی جھوٹے مقدمے میں ہی پھسانا چاہ رہے ہیں میں نے آپ کو ساری تقصیل تو بتائی تھی لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی وہ لوگ آپ کے فیملی فرینک تھے اور اپنا آپ کا ان کے ساتھ کوئی جائداد کا معاملہ ہے نہ ہی آپس میں کوئی لیندین کا معاملہ ہے اور نہ ہی کسی رشتے کے لینے دینے کی بات پھر وہ لوگ آپ کے اتنے دشمن کیوں بن گئے وہ ایک لڑکی تھی گیتی خریب سی لڑکی تھی ٹوبا لون کی گھر میں ہی رہتی تھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی لیکن میں اس کو بلکل بھی نہیں چاہتا تھا ٹوبا ہرسی لڑکی کی ہیلپ لے کے بھاگی تھی کر سی اور ٹوبا کے عاشق نے ٹوبا کے ساتھ ساتھ گیتی کی بھی عزت خراب کر دی تھی اور غالباً شاید گیتی کا قتل بھی کر دیا تھا اس نے اب یہ سارا کچھ ہونے کے بعد ٹوبا اور یوسف نے سارا مدہ مجھ میں ڈالتی اچھا اور اسی لئے آپ ملک سے باہر چلے گئے تھے ظاہر ہے کسی پر جھوٹے الزام لگائیں گے تو وہ ڈر ہی جائے میں ڈر گیا تھا آپ جبکہ وہ لوگ آپ کے خلاق ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں اب آپ کو ڈر نہیں لگا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں مجھ سے آپ میرا کیس لڑنے ہیں یا ان لوگوں کا آپ کا ہی میں آپ کا ہی کیس لڑنے کے لیے جا رہا ہوں اور اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیں دیکھئے ڈاکٹر اور وکیل سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ورنہ ڈاکٹر مرز کی تشخیص نہیں کر سکتا اور وکیل اپنے موقع کو بچانے کے لیے کوئی تدبیر نہیں کر سکتا جب آپ نے مجھے اتنا بھائی معافضہ دے کر اپنا وکیل مقرر کیا ہے تو پلیز مجھ سے بھروسہ بھی کیجئے بھلے آپ نے کوئی بھی جرومتیا ہو یہ میرا آپ سے بات آئے کہ میں بچاؤں گا اب ہی کو اچھا ٹھیک ہے میں میں آپ کو ساری بات مرہا ہوں بھائی موسیقی یہ بتائیں جس ڈڑکی کا کٹنیپ ہوا وہ آپ کی مہن تھی یا این کی بیٹی ہے سر یہ میرے مامو ہیں اور توبہ میری مامو زادت ہے تو آپ کیوں بول رہے ہیں انہیں بات کرنے دیں جن کی بیٹی کا معاملہ ہے جی بڑھا ساب یہ بتائیے آپ کی بیٹی کو کس نے کٹنیپ کیا اور آپ کو کسی پہ شک ہے ریکن جی اس روز میری بیٹی کے نکاح تھا اس روز بیوٹی پارلر سے میری بیٹی توبہ اور اس کی دوست گیتی آرہ اغوا کر لے گئے آپ کی بیٹی کے ساتھ اس کی سہلی کو بھی اغوا کیا گیا یہی کہہ رہے ہیں آپ یہی کہہ رہے ہیں اچھا تو دو لڑکیوں کی اغوا کی ریپورٹ درش کروانے آئیں تو دوسری لڑکی کے ورسہ کیوں نہیں آئے ان کا باپ بھائی کوئی بھی نہیں آئے آپ لوگ کیوں آگئے ہیں ریپورٹ درش کرانے دیکھیں بدقسمتی سے گیتی کا کوئی بھائی نہیں ہے اور اس کے والد اسی دن صدمے سے چلبسے تھے جس روز گیتی کی بوری بندلاش ملی تھی ایک منٹ ایک منٹ کس کی بوری بندلاش ملی تھی سر ہم آپ کو بہت تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ آدل نے پارلر سے گیتی اور دوبا کو کنیپ کیا پھر پارلر سے انہیں اپنے فارم ہاؤس پر پہنچایا اور وہاں گیتی کا قتل کرا کے اس کی لاش کو کچرا کونٹی پر دیکھوا دیا کچرا کونٹی پوری بندلاش اچھا اچھا یہ تو وہی کیس ہے جسے میڈیا نے بہت زیادہ اچھالا تھا اور پھر بند کر دیا گیا اس لیے کہ اس کے قاتل نام عالم اترا تھے جی جی یہ وہی کیس ہے اچھا مطلب یہ کہ آپ لوگ اس لکھ بھی جانتے تھے کہ قاتل اور ریپسٹ کون ہے اور آپ لوگ جان بوجھ کے خاموش رہے دیکھیں ہمیں دیکھیں ہمیں اس وقت نہیں تھا کہ یہ جنونہ فیو آدل نے کیا تو آپ کو یقین ہے اس بات کرکے یہ کام آدل نے کیا سر آپ باک کو کیوں مجھا رہے ہیں ہمیں آدل کے خلاف ریپورٹرز کروانے آئے ہیں آپ سیدھی سے بھی ریپورٹرز کروانے آئے ہیں دیکھو میاں سیدھے سیدھے ریپورٹ تو دھڑ نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ یہ تو بہت پرانا کیس ہے جسے جان بوجھ کے چھپایا گیا اور دوسرا ہی ہے معمولی اگوا کا کیس نہیں ہے اور سب سے پہلے ہمیں اس لڑکی سے ساری تفصیل جاننی ہوگی جس کہ اگوا کے بعد اس کا ریپ کیا گیا پہلے وہ لڑکی یہاں آکے بہت دے گی اس کے بعد ہم یہ مقدمہ درج کریں گے سمجھ گئے یہ توبہ کو یہاں پر پہیا یہاں توبہ کو کیونکہ وہی یہاں آکر بتائی گی کہ اگوا کرنے والے نے اس کے ساتھ کیا کیا اور کیوں کیا اٹھنا مجھان میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا جب توبہ کا ذکر آئے گا تو اسے بھی آنا پڑے گا موسیقی 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 لیکن مویت کی بیٹی کے لیے کوئی دڑپ کوئی درد میں سوش نہیں ہی بھولا سوچو سارا ایک بیٹی کی ماں بن کر بھی سوچو اور اپنے دن پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے کہو کہ تم جو کچھ کہہ رہی ہوں سچ ہے موسیقی بکر میں نے آپ سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے اچھ یقین کیوں نہیں ہے ہارا کہ تم جو کچھ کہہ رہی ہوں سچ ہے اس وقت آپ کے دل و دماغ پر عبید بھائی کی دوستی اور ان کی محبت کے ججبات تاری ہیں اس لئے آپ کو میری بات پر اعتبار نہیں آرہا عبید کی دوستی اور اس کی محبت کا تو کوئی یہ خرص نیادہ نہیں کر سکتا اس کا تڑپ تڑپ کر رونا مجھے اب تک بے چین کی دیرہا ہے سلمہ عبید نے کبھی اسے جھوٹ نہیں بولا وہ اتنے احساس ماندے پر مجھے تجھ میں کیوں کہے گا نہیں عبید بھائی جھوٹ نہیں بول رہے وہ تو توبہ نے ان سے جو کچھ کہا ہے وہ اس پر یقین کر رہے ہیں وہ آدل کو غلط سمجھ رہے ہیں آدل 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 بہتہ جانے اس لڑکے کے جنون کی وجہ سے انجھو اور کیا کیا دیکھنا پڑے گا اسی کی وجہ سے میں آج اپنے خربار کو اپنے ملک کو چھوڑ کر پردیس میں بیٹھا ہوں اور اسی کی وجہ سے مجھے واپس جانتا ہوں تو آپ نہ جائے نا نہ جاؤں وہ بہت کو میری بہت سیورت ہے وہ اس وقت سخت مشکل میں ہے اس وقت سکر اس کی دونوں بیٹھیوں کے خریف اور اس کی دونوں بیٹھیوں کے خرے ہیں وہ جڑوں میں پر رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں ناچم تمہیں پتہ ہے سنمہ باپنے مجھ سے کیا کہا کیا کہا امیر میں اس نے مجھ سے لٹھی جا دی یہ ہے اگر اس کی کچھ ہو جائے اور میں اس کی بیٹھیوں کو تنہا نہ چھوڑا اس کے سر پر دست شفکتلیں کو کریں اللہ عبید بھائی کو سلامت رکھیں جب کسی باپ کے غیرم پر چوٹ پڑتی ہے اس کی نیٹیوں کے کردار پر تحمد لڑائی جاتی ہے زندہ نہیں رہتا اسی وقت مر جاتا ہے جب زمانہ اس کی طرف ہوں گی اٹھا کر مستہ ہے تنس دیتا ہے وہ بیت ٹھیک نہیں ہے اسے میری سیفرت ہے مجھے جانا ہوگا تو میری پیکنگ کراؤں اور اگر آپ زیادہ شرم ہو آیا والے ہیں تو میری ماں نے یہ کیسی نہ کروائیں کیونکہ اکثر شریف لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو پولیس میں درج نہیں کرواتے آپ لوگ سب وہاں پر ہیں اما یہ تو بہت پورا ہوا میں تو وہاں نہیں جا سکتا میرا وہاں جانا تو بیلکل پوسیبل نہیں ہے رنگ ریدہ رنگ ریدہ میرا رنگ ریدہ رنگ ریدہ میں نے ماما کو فون کر کے سمجھایا تو تھا کہ وہ ہرگز بھی پاپا کو کوئی بات نہ بتائیں لیکن اگر ماما کے موں سے کوئی لفظ نکل گیا تو بہت شکر ہے کہ ماما کو گیٹی کے مارڈر کے بارے میں مجھ پر کوئی شک نہیں ہے تب میں نے انہوں نے بہت اچھی طرح سیٹسفائٹ کر دیا تھا تو انہا تو جتنی حصول پرستوں ہیں وہ میری ہی اگیس سوچاتی مگر پاپا پاپا کا کیا کروں میں وہ اتنی آسانی سے میری اور ہمی کی بات نہیں مانیں گے اور اگر ان کو عبید انکل نے بتایا تو وہ زہور ان کی بات سننے چاہیں گے کیا کروں میں کیا کروں میں ہلو جی ماما، ہاں بہتا ہے کیا؟ پاپا، پاکستان آ رہے ہیں کیا؟ شیٹ آپ نے ان کو کیوں آنے دیا پاکستان؟ روکا کیوں نہیں انہیں؟ آپ کے پاکستان آ رہے ہیں objections کو باکستان صورتا ہے کریں گے آپ کو بہتا ہے آپ کو بہتا ہے نہاں بڑے صاحب جلدی بلائیں آپ کے کہنے پہ آت ہو گیا ہوں ٹائم نہیں ہے میرے پاس یہ بلائے اب آ رہے ہیں وہاں آگے اسلام علیکم آب میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ فیس میں آپ کو ڈبل دوں گا بڑ آپ میرا کیس ذرا سالٹ سا تیار کیجئے جناب آپ کا کیس اس قدر الجھا ہوا ہے یقین مانیے میں نے پوری رات آپ کے کیس میں الجھا رہا ہوں لیکن میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کبھی ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو کیس کی سمجھ نہ آئی ہو دیکھیں اگر آپ لوگ میرا کیس صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتے تو مجھے ابھی بتا دیجئے پلیس میں کسی اور لائٹ سے بات کر لیتا ہوں ارے نہیں ایسا بھی نہیں کہ آپ کو کسی اور وکیل کی ضرورت پڑے تو پھر کیا زوجا آپ نے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے ایف آئی آر درج کرانے سے پہلے ہم ایک درخواست دائر کر دیتے ہیں آپ کی طرف سے کیسی درخواست ہراسمنٹ کی درخواست ہم کہیں گے کہ یہ لوگ پچھلے کچھ عرصے سے آپ کو دھمکیاں دے کر ایک جھوٹے کیس میں فسانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو ان سے نہ صرف اپنی بدنامی بلکہ جان کا بھی خطرہ ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن آپ کوشش ہی کیجئے کہ یہ معاملہ گھر میں ان کو در آدم کھا کے ختم کر رہی ہے میں نے ایسے چکلالج دے کر سمجھا دیا ہے وہ آج ان کے گھر تو جائی رہا ہے باقی میں اسے فون پر سمجھا دوں گے ٹھیک ہے پہلے آپ اسے فون کر لیجی اور اس کے بعد کچھ اور نہیں سوچیں ٹھیک ہے اللہ حافظ جی بی بی آپ کے ساتھ جو بھی ہوا وہ مجھے شچ شچ بتائیں لگتا کیا ہے وہ آپ کا میرا دوست تھا دوست بھلا لڑکا اور لڑکی میں دوستی کیسی آپ نے کہیں اسے زیادہ چھوٹ تو نہیں دے رکھی ٹھیک ہے وہ بچہ تھا ہمارے پورے خاندان کا دوست تھا سب بات میرے سامنے کی ہے اچھا تو یہ سب کچھ آپ کے ناک کے لیے ہو رہا تھا اور آپ مزے سے آنکھیں بنتی ہو رہے دیکھیں آپ اس قسم کے سرول دنگوں سے براہ مہربانی اشترانات لیجئے آپ بیٹی کا بیان لیجئے اور مجرم کے خلاف ایف آئی آر کا ٹی اے فضول بات یہ فضول بات کر رہا ہوں میں دیکھیں ہمارا طریقہ تختیش یہی ہے آپ اپنی بیٹی کو تھانے لے کر آجائیں اگر آپ کو ڈرائنگ ڈروم میں یہ باتیں فضول لگ رہی ہیں تو ہم اپنے ڈرائنگ ڈروم میں کر لیتے ہیں سر سر پلیز آپ آپ بیٹھئے مامو جان آئے ہیں آپ کو میں آپ کے کمرے تک لے جاتا ہوں ہم کی طویت بھی ٹھیک ہے ہاں لے جاؤ انہیں ویسے مجھے لگتا ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے لڑکی کو پریش رائز کرتے رہیں گے ہم لڑکی کا بیان اکیلے میں لینا چاہتے ہیں تنہائی میں کیوں سر آپ ہمارے سامنے بھی بات کر سکتے ہیں تو کیا آپ لوگ بھی اقواہ ہو گئے تھے ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے چشمدید گواہ ہیں آپ سر میری ریکویسٹ ہے آپ سے پلیز لیمٹس میں بات کیجئے ہماری کوئی لیمٹ نہیں ہوتی اور یہ کیا آپ بار بار دخل اندازی کر رہے ہیں تختیش میں مت بھولیں جس کی ایف آئی آر درج کرانے آپ تھانے آئے تھے وہ دو لڑکیوں کے اقواہ اور ریپ کا کیس ہے ایک مرڈر بھی ہوا ہے ہمیں ہر وہ بات پوچھنی ہوگی جو وہاں پیش آئی اور اگر آپ زیادہ شرم و آیا والے ہیں تو میری ماں نے یہ کیس ہی نہ کرمائیں کیونکہ اکثر شریف لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو پولیس میں درج نہیں کرواتے ہیں بلکہ اپنی بچی کچھی عزت کو لے کر خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں میرے بابا کی طبیعت پہلے ہی چھکتے ہیں پلیس جائیں یہاں سے بڑے صاحب لیکنہ کیوں جھٹکے کھا رہے ہیں بہت بڑا کام کرنے نکلے ہیں تو دل بھی بڑا رکھیں ابھی تو میں نے دو چار سوال پوچھے ہیں تو آپ کی حالت ہو گئی سوچیں جب کیس عدالت میں جائے گا یا میڈیا میں جائے گا تو کیا ہوگا میں نے آپ سے کہا ہے پلیس آپ جائیں یہاں سے مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے یہاں کے آپ کا بیان لینے کا اب تھانے آئیے گا اور وہیں بیان دیجے گا اور اپنے اس کمزور دل باپ کو ساتھ مات لائیے گا بابا بابا تبھی تو چھیک ہے آپ کی وائز بھائی امبلینس کو کال کریں نہیں نہیں ٹھیک ہوں یہ بس میری کمرے تک پہنچا آئی 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 مجھے بہاں جا کر کچھ بھی ایسا نہ کرنا پڑے جو مجھے ببیت کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کرتی میں نے ہمیشہ اس کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھا پروردگار میں وہاں عادل کا باپ بن کر نہیں ان بیٹیوں کا باپ بن کر جاؤں گا بھائی سلما تو ہم خوصیت کر کے میری ساتھ جا رہے ہیں چاکر مکہ ماملی کو سمجھلیں گے پہر آپ وہاں جا کر ماملہ سمجھلنے کی بجائے بکار دیں پہر مطلب اتما رسوانس آپ وہاں عبید بھائی کے دوست بن کر جائیں گے اور ان کی دوستی میں یہ بھول جائیں گے کہ عادل آپ کا بیٹا ہے اور تم عادل کی ماں ہو تم وہاں صرف اپنی ممتہ بھانا جا رہی ہے کیا تم وہاں جا کر یہ نہیں بھول جاؤ گی کہ تم کو خدیجہ بھائی نے ہمیشہ اپنی بہن سمجھ لے اور عبید کی دونوں بیٹیوں کا وہی حق تم پر رہے جیسا بیٹیوں کا ماں پر ہوتا ہے حدیجہ بھائی کی محبت اور ان کے احسانوں کو میں نہیں بھولی ہوں بکار اور انشاءاللہ میں ان کے احسانوں کا بدلہ بہتر طریقے سے اتار کر آؤں گی کیا؟ کیا کہا تم کچھ نہیں آپ پریشان نہ ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کرے ایسے ہی ہو مجھے عبید کے سامنے شردنے کی سسر نہ چکانا ہوئے اے اللہ میں نے ہمیشہ عبید کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھا ہے پروردگار تو جانتا ہے کہ میں وہاں حصت عادل کا باپ نہیں وہ بیٹ کا دوست بن کر جا رہا ہوں جسے نشور بہت ممان رہے ہیں مجھے سرخ رو کرنا خدا انتظارا جسے سرخ رو کرنا ہمارا مجھے can ڤیا مجھے 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 اللہ سب اور اگر آپ زیادہ شرم و آیا والے ہیں تو میری ماں نے یہ کیسی نہ کرمائیں کیونکہ اکثر شریف لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو کلش میں درج نہیں کرواتے بلکہ اپنی بچی کچی عزت کو لے کر خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں ارے بڑے صاحب کتنا کیوں جھٹکے کھا رہے ہیں بہت بڑا کام کرنے نکلے ہیں تو دل بھی بڑا رکھیں ابھی تو میں نے دو چار سوال پوچھیں تو آپ کی یہ حالت ہو گئی سوچیں جب کیس عدالت میں جائے گا یا میڈیا میں جائے گا تو کیا ہوگا مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے یہاں آکے آپ کا بیان لینے کا اب کھانے آئیے گا اور وہیں بیان دیجئے گا اور اپنے اس کمزور دل باپ کو ساتھ مت لائیے گا ہم لوگ تو صبح صبح ہی پہنچ گئے ہیں ہاں تو ابھی تو دن کا آغاز ہوا ہے اتنی صبح آدل کے سوسریاں اوپید بھائی کی طرف جانا منا سے بھوکا دیکھو سلمان میں آدل کے سوسرال جانے کے لئے یہاں نہیں آیا اوپید بھائی کے گھر تو وہاں کہے کا تکلیف ہے میں تہلے ان کی گھر جانا پسند کروں گا جیسے آپ کی مرضی اوپید بھائی کے لئے ایک بات اور سن لو تم اوبید بھائی کے لئے بار بار اور آدل کا سکر کرنا ان کی در میں پہلے ہی آدل کی وجہ سے بہت ٹینشن ہے پہلے میں ان کی شکایات سننا چاہتا ہوں جی میں جانتی ہوں تم اپنی عزت کما چکے ہو بید تمہاری بیٹی کی ناموس لک چکی ہے ابتہ نہیں اب اوبید صاحب کے ساتھ کیا ہوگا ارے ہاں کل پھر ان کی خدمت پرسائی تھی اللہ خیر ہی کرے سنا ہے ان کی بیٹی اغوا ہوئی تھی اور پھر اس کے ساتھ جاتے بھی ہوئی تھی بہا ہاں بیچارے اوبید صاحب ان کی تو بیٹیاں اجڑی جائیں گا اور ہاں جن کی بیٹیاں اغوا ہو چکی ہوں اور تھانے کچاریوں میں بدنام ہوتی پھریں اللہ شریف لوگ ان کو کیا اپنائیں گے زمانہ ریڈیوں کی وریاں سے باغ کے لیے کتنی آزمائشی کھڑی کر دیتا ہے موسیقی حاظ்தியமிரம் போன் தேக்கிறேன். موسیقی آہنٹی کی کول ہے ماما سانکمہ, کیسے آپ کیا آپ اوبید انکل کی ڈاث ہو گئی آپ لوگ سب وہاں پر ہیں ماما یہ تو بہت پورا ہوا میں تو وہاں نہیں جا سکتا میرا ہوا جاننا تو بالکل نہیں ہے آپ کو تو پتا ہے نا مجھے اس گھر میں جانے کی اجازت نہیں اچھا، اچھا، ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ میں وہاں جا کے پاس ہی نہ جاؤں پر پاپا کو تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا ہوگا اور پاپا بھلا میرا کیا یقین کرے اچھا، ٹھیک ہے میں آتا ہوں لیکن اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کی ساری ذمہ داری آپ پر ہے ماما ٹھیک ہے کیا ہو گیا مجھے بتاؤ توبہ کے فادر کا انتقال ہو گیا اوہ، توبہ کے فادر کی دیت ہو گئی ہے ہم، حادیہ تمہیں کام کرو میرے لیے شلوار کمیز نکال دو شلوار کمیز، کیوں؟ تم کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں چااؤں گا میں، اپنے جنازے پر جاؤں گا نا تمہاں چاہاں جانے کی؟ وہ کونسا تمہاری رشتدار ہے اور شاید تم بھول رہے ہو کہ توبہ تمہارے ساتھ کیا سولو کر کے گئی ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے ہادیہ او بید انکل میری لیے کیا تھے انہوں نے مجھے بیٹوں کی طرح پالا تھا وہ بیٹوں کی طرح رکھا تھا اگر بیٹوں کی طرح رکھا ہوتا تو توبہ تمہارے پر اتنے بڑے بڑے الزام نہ لگاتی توبہ پاگل ہے مجھے اس کی پروان ہے لیکن میں تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گی دیکھو سب لوگ وہاں پر ہیں ماما بھی وہاں چلی گئی ہے مجھے وہاں جانے اور تم مجھے نہیں روک سکتی ہو سمجھی تو عجیب آدمی یہ یادل جن لوگوں اس کا اپنا برا کیا یہ انہی کی کھچا رہے ہیں ایسے میں یہ سوچ رہا تھا کہ توبہ تانیہ اور آپی کا کیا حال ہو رہا ہوگا ماتلہ خاموش ہو کر بیٹھو اور وہاں جا کر کوئی تماشا کرنا لگا باننا مغسے پورا کوئی بھی نہیں ہوگا اور ایسے بھی میرا خیال ہے کہ تمہیں وہاں جانے ہی نہیں چاہی گئے تمہیں وہاں جانے ہی تمہیں وہاں جانے ہوا دعا کچھ چاہیے یعنی وہاں جان بنید کہیں گے تو ایک باب 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 تمازے جے نازہ کا وقت ہو رہا ہے باب بیز بید اٹھانے بھی باب 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 یہ کیا ہوا عبائد انکل کو عبائد انکل چلے گے وہ بڑ دار مت ہاتھ لگانا اس کو تم صرف میری ماں ہی نہیں میرا باب بھی تمہارے دکھوں کی وجہ سے چلا گیا اس دنیا سے آدل تماتشاہ پناہو میرا دوست بہت عزیت سے کر گیا اس دنیا سے اللہ سے معافی مانگو توبہ کر لو بٹا محبت میں کوئی گناہ یا سواب نہیں ہوتا محبت تو ایک جنگ ہوتی ہے جنگ لانت ہے تم پر تم نے محبت کو بھی جنگ بنا دیا ہے 0 راک Rise راک Rise راک Rise راک Rise راک Rise راک Rise راک réس راک Camer راک Trade راک pretending رنگ رے دا رنگ رے دا